موسیقی نمسکار آداب دوستو میں ہوں سید نظیر آج ہم ایسی شخصیت کے بارے میں چرچہ کریں گے جو حال میں اپنے وگیاپن کی وجہ سے کافی چرچہ میں ہیں اور بقاعدہ سپریم کورٹ سے انہیں معافی مانگنی پڑی اتنا ہی نہیں اخباروں میں اشتہار دے کر بھی اپنے کیے کے لیے معافی مانگی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں یوگگرو سوامی رامدیو کی یوگگرو سوامی رامدیو ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے یوگ کو دنیا بھر میں ایک الگ پہچان دلانے میں اپنی مہتپورن بھومی کا نمائی ہے انہوں نے دیش میں ہی نہیں بلکہ ویدیشوں میں بھی جا کر یوگ کا خوب پرچار پرسار کیا شہرت کے ساتھ ساتھ بابا رامدیو کا ویوادوں سے بھی گہرا ناتا رہا ہے اور اکثر اپنے بیانوں کی وجہ سے وہ سرکیوں میں رہے آپ کو بتائیں گے کیا ہے سوامی رامدیو بننے کی پوری کہانی بابا رامدیو کے نام سے مشہور رامکرشنی یادو کا جنم سن 1965 میں ہریانہ زلہ بہندرگڑ کے علی سیدپور نام کے گاؤں میں گلابو دیوی اور رامنیواز یادو کے گھر پر ہوا تھا اپنی آٹھوی تک کی پڑھائی شہزادپور کے سرکاری سکول سے پوری کرنے کے بعد انہوں نے خانپور گاؤں کے ایک گروکل میں آچار پردمن اور یوگاچار بلدیو سے وید سنسکرت اور یوگ کی شکشہ لی رامکرشنی یوہ وستہ میں ہی سنیاس لے لیا اور بابا رامدیو کے نام سے پرسید ہوئے آئیے جانتے ہیں سائیکل پر چیون پراش بیچنے اور لوگوں کو یوگ سکھانے والا کیسے بنا ایک بزنس ٹائک حریدوار کے کرپالو آشرب میں دس نومبر 1994 کو بابا رامدیو اور آچار بلکشن نے ایک چیاری ٹیبل ٹرسٹ کی ستھاپنا کی اس کے بعد وہاں یوگ کیمپ آئیوجیت کرنے اور آئیورویدیک پدھتی سے مفت چکت سا پردان کرنے کا کام شروع کیا گیا اس کے بعد رامدیو کا نام دھیرے دھیرے ایک پہچان بننے لگا ان کی یوگ کارکرم کا پرسار ایک دھارمک ٹی وی آستہ چینل نے شروع کیا سوامی رامدیو اور بلکشن نے سن 2006 میں پاتنجلی آئیوروید کی ستھاپنا کی اس کا کاریال ہے دلی میں ہے اور مکھیال ہے ہریدوار میں ہے اس میں 94 پرتیشت حصہ داری بلکشن کی ہے جو کمپنی کے سی ای او ہیں سی ایل ایس اے اور ایچ ایس بی سی کے مطابق پاتنجلی 2016 میں بھارت میں سب سے تیزی سے بڑھنے والی ایف ایم سی جی کمپنیوں میں سے ایک تھی 2020 میں اس کی قیمت 3000 کروڑ تھی پاتنجلی نے 2010-11 میں جہاں ایک ہزار کروڑ کا کاروبار کیا وہیں 2019-2020 کے ویتی ورش میں کاروبار 30 ہزار کروڑ تک پہنچ گیا انڈیا انفولائن کی ایک ریپورٹ کی مطابق پاتنجلی کی سفلتہ نے ہندوستان یونی لیور، کولگیٹ، ڈابر، آئی ٹی سی اور گودیز کنزیومر پروڈکٹ جیسی بڑی کمپنیوں کو پروہاوید کیا ہری دوار میں پاتنجلی فوڈ اینڈ ہربل پارک کمپنی کی مین پروڈکشن فیسلیٹی ہے یہ نویڈا، ناکپور اور اندور میں نئی پروڈکشن یونٹس کے ذریعے ساٹھ ہزار کروڑ کے برابر کی شمطہ تک وستار کر رہی ہے مئی دوہزار سولہ میں کمپنی کے دیش ویدیش میں لگ بھگ چار ہزار سات سو ریٹیل آؤٹلیٹس تھے پاتنجلی اپنے اتپادوں کو آن لائن بھی بیستی ہے پاتنجلی نو اکٹوبر دوہزار پندرہ کو پٹی گروپ اور فیچر گروپ میں شامل ہو گئی اور اپنے اتپادوں کو فیچر گروپ آؤٹلیٹس میں اپلبد کرا رہی ہے پاتنجلی اپنے اتپاد ریلائنس ٹیٹیل ہائپر سٹی اور اسٹار بازار میں بھی اپلبد ہے وقت کے ساتھ ساتھ رام دیو سفلتا کے سیڑھی چڑھتے گئے لیکن ساتھ ساتھ ویواد ان کے ساتھ جوڑتا چلا گیا بابا رام دیو اکثر اپنے ویوادیت بیانوں کے لیے جانے جاتے ہیں آئیے سنتے ہیں ان کے کچھ ویوادیت بیان ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا پاتنجلی کولگیٹ کے گیٹ کو بند کر دے گی اور نسلے کے گھوسلے میں بیٹھی چڑھیا اڑ جائے گی پینٹین کا پینٹ گیلا ہونے والا ہے اور دو سال میں یونی لیور کا لیور خراب ہو جائے گا کولگیٹ کا گیٹ بند ہونے والا ہے اور پینجی کا پینٹین بھی اس کی بھی پینٹ خراب ہونے والی ہے یہ تین کمپنیوں کا تو شیر شاہ سن بہت جلدی ہو جائے گا یونی لیور کا لیور بیٹھنے میں دو ایک سال کا سمجھ بابا رام دیو نے کوویڈ نائنٹین کے سمجھ کہا کہ ایلوپیتھک دواؤں کی کارن اتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے بابا رام دیو نے آکسیزن کی کمی یا بیٹھ کی کمی کی جگہ ایلوپیتھک دواؤں کو دوش دیا دوہزار چھے میں رام دیو نے کہا تاکہ یوگ سے ایڈز ٹھیک ہو سکتا ہے اور کانڈوم کے استعمال سے ایڈز کو روکا نہیں جا سکتا سواست اور پریوار کلیان منترالے کو بابا رام دیو کی دعووں کی جواب میں ایک پریس بیان جاری کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا جو میڈیا میں ویاپک روپ سے ریپورٹ کیا گیا منترالے نے چنتا جدائی کی اس طرح کی دعوے نہ کیول جنتہ کو گمراہ کر سکتے ہیں بلکہ سمبھاویت روپ سے ساماجی کارکرداؤں سوہم سیوکوں اور سنگٹنوں دوارہ کیے گئے مہترپن پریاسوں کو بھی کمزور کر سکتے ہیں ایک ویڈیو میں انہوں نے ڈاکٹرز اور الوپیتک دواؤں کے خلاب دش پرچار کیا اور کوویڈ نائنٹین کی موتوں کا انہیں ذمہ دار ٹھرائیا رام دیو آج کے ویگیانک یوگ میں گومتر اور گوبر سے بہت سی بیماری کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جو پوری طرح سے بے بنیاد ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کوویڈ نائنٹین کو سانس پر نیرنترن کر کے آتمنیدان کیا جا سکتا ہے بابا رام دیو کی مطابق سرسو کا تیل کورونا وائرس کو مارتا ہے بابا رام دیو کے روڑھی وادی بیانوں اور پردھاؤں کے لیے ان کی کافی آلوچنا ہوتی رہی ہے جون دوہزار بیس میں پاتنجلی نے کورونیل اور شوہ ساری کو لانچ کیا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ کوویڈ نائنٹین کے لیے ایک آئرویدک اپچار پردان کیا گیا ہے کچھ گھنٹوں بعد آیوش کے کینڈری منترالے نے ایک بیان جاری کر رام دیو سے کوویڈ نائنٹین کے علاج کے روپ میں دوہ کا ویجیاپن بند کرنے کو کہا مہراشت کے پورو منتری انیل دیشمک نے مہراشت میں کورونیل کی بکری پر پرتیبند لگاتے ہوئے کہا کہ راج نکلی دواؤں کی بکری کی کیا یہ رام دیو کے پولٹیکل انفلونس کا نتیجہ تو نہیں تھا پاتھنجلی پر اخواروں میں ویجیاپن دے کر الوپیتھی کے خلاف نگیٹی پرچار کرنے کا عروب ہے اس معاملے پر سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے سپریم کورٹ کئی بار بابا رام دیو سے اس پر لکھت میں مافی بھی منگوا چکی ہے بابا رام دیو کا کرونا سے لے کر مافی تک کیا رہا پورا گھٹنا کرم آئیے اس کو سمجھتے ہیں جون دوہزار بیس کو پاتھنجلی نے کورونل لانچ کیا اس میں دعویٰ کیا گیا کہ سات دن میں کورونا ختم ہو جائے گا دسمبر دوہزار بیس کو پاتھنجلی نے اترہ کھنڈ سرکار سے اپیل کی کہ وہ کورونل کے لائسنس کو ایمینویٹی بوسٹر سے بدل کر کوویڈ نائنٹین کی دعویٰ کر دے جنوری دوہزار اکیس میں پاتھنجلی نے دعویٰ کیا کہ ان کے پروڈکٹ کو وائرس کے خلاف ویکلپک اپائے کی روپ میں مانتہ مل گئی ہے حالانکہ آیوش منترالے اور اترہ کھنڈ سرکار کے ادھیکاریوں نے سپش کیا کہ کورونل کوویڈ نائنٹین کا علاج نہیں کرتا ہے فروری دوہزار اکیس کو کورونا وائرس کے ڈیلٹا ویرینٹ کی لہر سے ٹھیک پہلے رام دیو نے کورونل کو نئے روپ میں لانچ کیا اسے کوویڈ نائنٹین کی پہلی ساخش آدھاری دمہ بتایا گیا لانچنگ میں تدکالین کینڈری سواست منتری ہرش وردن بھی شامل ہوئے تھے جولائی دوہزار بائیس کو پاتنجلی نے کچھ اخباروں میں آدھی پنے کا وگیاپن چھپو آیا اس میں کہا گیا کہ فارما اور میڈیکل ادیوگ جو گلت فہمیاں فیلاتے ہیں اس سے خود کو اور دیش کو بچائیں اگست دوہزار بائیس کو آئی ایم اے یعنی انڈین میڈیکل ایسوسییشن نے سپریم کورٹ میں پاتنجلی کے خلاف یاچکہ دائر کی اس میں کہا گیا کہ پاتنجلی نے کوویڈ ویکسینیشن اور ایلوپیتی کے خلاف دش پرچار کیا ہے نومبر دوہزار تیس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ پاتنجلی کو اس طرح کے بھامک دعوے والے وگیاپن ترنت بند کرنے ہوں گے نہیں تو ہر جھوٹے دعوے پر ایک کرو روپے کا جرمانہ لگے گا جنوری دوہزار چوبیس کو آئے میں پھر کورٹ گئی اس بار دسمبر دوہزار تیس اور جنوری دوہزار چوبیس میں پاتنجلی کے چھپوائے وگیاپن کورٹ میں رکھے گئے آئے میں نے آروپ لگایا کہ پاتنجلی نے بھامک دعوے کرنا بند نہیں کیا پروری دوہزار چوبیس کو سپریم کورٹ نے کہا پاتنجلی آئروید نے ہمارے آدیش کا اُلنگھن کیا ہے کورٹ نے پاتنجلی کو پھر نوٹس جاری کیا مارچ دوہزار چوبیس کو پاتنجلی نے امانہ نوٹس کا جواب نہیں دیا رامدیو اور بالکرشن کو کورٹ میں پیش ہونے کے لئے کہا گیا دوہ اپریل دوہزار چوبیس کو رامدیو اور بالکرشن عدالت میں پیش ہوئے اور بینہ شرط کورٹ سے معافی مانگی جو انہوں نے ریسرچ کیا ہے میڈیسن تیار کیا ہے یہ سب فائنل ہونے سے پہلے انہیں ایناؤنس نہیں کرنا چاہے تھا یہی ایک مدہ تھا دس اپریل دوہزار چوبیس کو سپریم کورٹ نے رامدیو بالکرشن کا معافی نامہ خارج کیا کورٹ نے کہا جانبوش کر کورٹ کے عدیش کی امانہ کی گئی ہے سولہ اپریل کو پاتنجلی نے سپریم کورٹ میں پھر معافی مانگی بابا رامدیو نے کہا کام کے اتصال میں ایسا ہو گیا تھا تئیس اپریل کو پاتنجلی نے اخواروں میں معافی نامہ دیا کورٹ نے کہا سائز ایسا نہ ہو کہ مایکروسکوپ سے پڑھنا پڑے چوبیس اپریل کو پاتنجلی نے تین دن میں دوسرا معافی نامہ چھپوایا اور لکھا کہ بھوش میں ایسی غلطی نہیں ہوگی 39 اپریل کو اتراخنڈ راج لائسنسنگ آتھریٹی دوارہ پرستت ایک خلف نامے کے مطابق 15 اپریل کو پاتنجلی آئروید لیمیٹیڈ اور دیوے فارمیسی کے چودہ اتھپادوں کے اتھپادن لائسنس کو ڈرکس اور کاسمیٹک نیم 1954 کے نیم 161 کے تحت سسپنٹ کر دیا گیا اس کے علاوہ ایفیڈیوٹ میں کہا گیا کہ پاتنجلی آئروید اور آشار بالکشن کے خلاف ایک آپرادک شکایت درج کی گئی ہے پاتنجلی نے چھپوائے معافی نامے میں لکھا ہم سے ویجیاپنوں کو پرکاشت کرنے میں ہوئی غلطی کے لیے امانداری سے بینہ شرط معافی مانگتے ہیں ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی ہم ساودھاری کے ساتھ سپریم کورٹ کے نردیشوں کا پالن کرنے کا وچن دیتے ہیں اس سے پہلے 22 اپریل 2024 کو بھی پاتنجلی نے سرسٹ اخباروں میں معافی نامہ چھپوائے تھا اور بھوش میں ایسی غلطی نہیں دھورانے کی بات کہی تھی پاتنجلی نے 23 اپریل کو سپریم کورٹ میں جسٹس ہیما کولی اور جسٹس امان اللہ کی بینچ کو اس کی جانکاری دی تھی جسٹس ہیما کولی نے پاتنجلی سے پوچھا تھا آپ کے ویجیاپن جیسے رہتے تھے اس معافی نامے کا بھی سائز وہی تھا کرپیا ان ویجیاپنوں کی کٹنگ لے لیں اور ہمیں بھیج دیں انہیں بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کا واسطوک سائز دیکھنا چاہتے ہیں جسٹس کولی نے کہا تھا جب آپ کوئی ویجیاپن پر کاشت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے مایکروسکوپ سے دیکھیں گے صرف پننے پڑنا ہو پڑھا بھی جانا چاہیے پاتنجلی بابا رامدیو اور بالکشن اگلے دو دن میں آن ریکارڈ معافی نامہ جاری کرے جس میں لکھا ہو کی انہوں نے غلطی کی اس پورے معاملے کا ساماجی کو رازنیتک پربھاؤ کیا ہوا اس کو جانتے ہیں بابا رامدیو نے ستائیس فروری دوہزار گیارہ کو رام لیلہ میدان میں بھشتہ شعر کے خلاف جن سوا کی اور جس طرح سے جن لوگ پال کو لے کر کے یہ گتیرود جاری ہے یہاں گتیرود سماپ تو ہونا چاہیے اس دیش میں جتنا بھرشتہ چار کا مٹنا ضروری ہے اتنا ہی ایک لمبے عرصے تاک سری انہہ ہزارے جی کا ہمارے بیچ میں رہنا بھی ضروری ہے اس میں سوامی اگنیویش کے ساتھ ساتھ انہہ ہزارے بھی پہنچے تھے دلی کی جنتر بنتر پر پانچ اپریل دوہزار گیارہ سے انہہ ہزارے ستیاگرہ کے ساتھ آمران انشن کی گھوشنا کی جس میں ایک دن کیلئے بابا رام دیو بھی شامل ہوئے بابا رام دیو نے چار جن دوہزار گیارہ کو دلی کے راملیلہ میدان میں انشن کے ساتھ ستیہ گرہ کی گھوشنا کر دی یوپی اے سرکار کے دوران بابا رام دیو نے کالا دھن کی مہم چھڑی تھی دوہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤں سے پہلے وہ کھل کر بی جے پی اور نرندر موڈی کے سمرتھن میں اتر گئے تھے سوامی رام دیو نے سوچ بھارت ابھیان میں بھی ہزا لیا اتنا ہی نہیں انہوں نے اس ابھیان کے لیے حریدوار اور تیرس نگری رشی قیش کو گود لینے کی گھوشنا کی بابا رام دیو کے خلاف حالیہ ویوادوں اور کانونی معاملوں نے ان کی چھوی کو گمبھن نقصان پہنچایا ہے ایک پترگار کو دھمکانے والی گھٹنا نے ان کی ساروجنک چھوی کو دھومل کیا اس کے علاوہ اتراخن سرکار نے ویبھن اپرادوں کے لیے ان کے خلاف سو معاملے درج کیے جن میں سے کیاسی معاملے زمینداری انبولن اور بھومی صدار ادھینیم کا اُلنگھن کرنے کے لیے ہر دوار میں پاتنجلی یوپیٹ اور سممندت سنستاؤں کو چنہت کرتا ہے پاتنجلی کی ویوادیتی ویگیاپنوں نے بھی سوال کھڑکی ہے خاص طور سے کوویڈ نائنٹین مہاماری کے دوران کورونیل کا دعویٰ تھا کی وہ کوویڈ نائنٹین کو ٹھیک کر سکتا ہے جس نے انڈین میڈیکل ایسوسییشن سہید کئی مہتپورن سنستاؤں کے آلوشنا کا سامنا کرنا پڑا بینہ ویگیانک ثبوت کے گومتر اور گوبر سے علاج کے دعوے بھی ان کی وشوہ سنیتہ پر سوال اٹھاتے ہیں ان سب ویوادوں نے ان کے یوگ گروہ کے روپ میں ان کی پرتشتہ کو گم بھی روپ سے پرباویت کیا جس سے ان کے ماننے والوں میں نراشہ اور بھرم کی استحتی بن گئی تو یہ تھی سنیاسی سے بزنس ٹائکون بنے بابا رام دیم کی کہانی فیلال بنے رہیے ٹی وی جی میڈیا کے ساتھ دھنوال